اسلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں انیس آسٹو ورلڈ میں ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے کہ جو جیوتش سیکھنا چاہتے ہیں علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں یا آسٹالوجی کہنے آسٹالوجی سیکھنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یا ان کی سٹڈی کے لیے جو بیسک چیز چاہیے ہوتی ہیں اس پر میں نے فوکس کی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ لے کے چل رہا ہوں کیونکہ یہ انتہائی دلچسپ علم ہے اور جس کو اس کا شوق پڑ جاتا ہے پھر وہ بہت زیادہ شوق سے اور تجسس سے اس علم میں آگے بڑھتا ہے یہ میرا ذاتی تجربائی اس میں وہ چیزیں انسان دیکھنا چاہتا ہے جو انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی وہ چیزیں فیصلہ کر لیتا ہے سوچ لیتا ہے جو انسانی عقل بھی نہیں اس کو دیکھ سکتی اس وجہ سے ایک انسانی روٹین سے ہٹ کے اگر کوئی علم کوئی چیز کوئی اس طرح کا کام ہوگا تو وہ انسانی تجسس اس میں بڑھ جاتا ہے تو میرے ساتھ تو اس طرح ہوا ہے اس طرح ایک ایک پوائنٹ حاصل کرتا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میں الحمدللہ کسی بھی پوائنٹ پہ بڑے ایزی لی آپ کو اس کو سولف کر سکتا ہوں اس کو بتا سکتا ہوں کوئی بھی کوئیسٹن ہو انچاللہ میں اس کو آسٹالوجی کے جو پوائنٹ آف ویو سے پہتر طریقے سے آپ کو بتا بھی سکتا ہوں سمجھا بھی سکتا ہوں الحمدللہ اس میں ایک اور چیز یہاں پہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں نے بیسکلی انڈین آسٹالوجی سیکھی اس کو ویدک آسٹالوجی کہا جاتا ہے یہ اتنی ہی پرانی ہے تقریبا جتنی انسانی تاریخ پرانی اور اس میں ایک خاص قسم کے سٹار پوزیشن کو دیکھ کے یوگ بتائے گئے ہیں یا یوگ مطلب فارمولے بتائے گئے ہیں اور ان فارمولوں کے نتائج بہت ایکریٹ نکلتے ہیں ایزی ہوتے ہیں جس کا بھی وہ چارٹ بنے ہیں اس میں کوئی یوگ فارمولہ موجود ہو تو اس بندے کی پرسنلٹی کو سمجھنا پر رکھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس میں کلکولیشنز بھی ہیں پلس مائنس بھی ہے ضرب تقسیم بھی ہے اس میں اس کی ریمیڈیز بھی ہیں اس کے جو وقت یہ تمام کام آسٹالوجی جو تمام کلکولیشنز ہیں یہ صرف اور صرف وقت کی پہچان یہ آسٹالوجی نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے نہ مجھے کچھ دے سکتی ہے نہ کچھ مجھ سے چھین سکتی یہ صرف اور صرف آپ کو وقت کی پہچان بتائے گی کہ یہ وقت کیسا چل رہا ہے اس کے ریزلٹ کیسے ہونے کا امکان ہے مثال کے طور پر کوئی اگر اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہے اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہے اور کئی معاملات ہیں آج کل بیرون ملک نیشنلٹی سیٹلمنٹ بہت زیادہ آج کے دور میں یہ چیزیں پائیں جاتی ہیں تو ہم آسٹالوجی کی مدد سے چارٹ بناتے ہیں چارٹ بنانے کے بعد اس کی پرڈکشن ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے جب اس میں کوئی خاص قسم کا یوگ موجود ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس علم کو زیادہ فقیت دی کہ یہ تقریباً ریزلٹ کے حساب سے بہت ہی نزدیک ترین جو وقت ہوتا ہے جو ٹائم ہوتا ہے یا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو میں نے اپنی کافی عرصے سے مجھے تقریباً تمرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس علم سے جڑے ہوئے سیکھتے ہوئے انہیں ساتزہ سے یہ علم نے حاصل کیا میں نے سٹڈی کی میں نے اور آج میں اس مقام پر ہوں یا اس جگہ پہ ہوں اور اس سٹیج پر ہوں کہ میں اس کی بیسکس بڑے آسانی سے کسی کو بھی بتا سکتا ہوں ان کے سوالات کے جواب دے سکتا ہوں اور ان کو اس علم کے بارے میں جو وہ نہیں جانتے وہ سب کچھ میں انشاءاللہ بتا سکتا ہوں اور اسی کی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں کافی دوست یار ان کی خواہش تھی کہ یار ہمیں بھی یہ سکھایا جائے تو وہ چونکہ ٹائم کی آج کل کے دور میں ٹائم کی بہت شارٹیج ہے قلت ہے تو میں نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ میں نے یہ اس طرح یہ بھی مجھے میں دوستوں نہیں مشورہ دیا کہ یہ شروع کریں آپ یہ چینل میں نے شروع کیا اور اس سے میرے دوستوں سمیت اور بھی جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس علم کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو آج میں پھر میں نے یہ چارٹ بنا لیا کنڈلی بنا لی میں نے اور اس کو آج اہم پوائنٹ آپ سے ڈسکس کروں اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ یہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو پچھلے لیکچرس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ چارٹ بنتا ہے یہ زائچہ بنتا ہے یا کنڈلی بنتی ہے تو یہ والا گھر پہلا گھر ہوتا ہے اس کو لگن بھی کہتے ہیں اور یہ انسانی زندگی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس گھر سے اس کی نشاندہی ہوتی یا اس گھر سے اس کا پہلا دن لیا جاتا ہے اس کو لگن کہا جاتا ہے اور جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کو ایسٹ میں لیا جاتا ہے جیسے آپ نے ورلڈ جو نقشہ بنا ہوئے میپ بنے ہوئے یا گلوپ بنا ہوئے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس میں اس کی سمتیں ڈائریکشنز فکس کر دیں مثال کے طور پہ گلوپ کے جو اوپر والا حصہ وہ نارت ہے جو نیچے والا حصہ وہ سعود ہے سیدھے ہاتھ والا ایسٹ ہے اُلٹے ہاتھ والا ویسٹ ہے اسی طرح اس کنڈلی کا بھی یہی حصہ اس میں جب یہ چارٹ بنایا جاتا ہے اس کو ترطیب دیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ جو لگن ہے اس کو ایسٹ کہتے ہیں مشرق اس کے بلکل نیچے یہ مغرب آ گیا ویسٹ اب اگر اس چارٹ کو دیکھا جائے میں اگر اس طرح دیکھوں گا تو ایسٹ اور ویسٹ تو مجھے سمجھا جائے گی لیکن اس میں نارت اور سوٹ کو سمجھنے کے لیے مجھے اس طرح دیکھنا پڑے گا ایسٹ ویسٹ ایسٹ ویسٹ نارت سوٹ مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا جنوب سوٹ اور یہ ہمارا شمال نارت یہ اس کی ہندی میں سے دشائیں بولتے ہیں اور اردو میں اس کو آپ کہہ لیں سمت ایسٹ ویسٹ نارت سوٹ یہ ہر حال میں کنڈلی میں ایسا ہی رہے گا یہ چہہی نہیں ہوں گی تو اسٹالوجی میں ایسٹ میں جو سٹار جو ستاریں پاور میں ہوتے ہیں اور جو سوٹ میں پاور میں ہوتے ہیں یا نارت میں پاور میں ہوتے ہیں آج میں اس چیز پہ آپ کو لیکچر دوں یہ چیز آپ کو سمجھاؤں بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ آگے آنے والے لیکچر میں یہ کہ آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گے خاص طور پر پریڈکشن کرنے میں یہ انتہائی مددگار ثابت ہوگا یہ ہر حال میں اسی طرح رہیں گے اور آپ نے ان کو سمجھنا ہے ذہن نشین کرنا ہے تو مشرق میں جو سٹارز پاور میں آتے ہیں وہ مشتری اور اطارد ہیں یہ دو سٹارز جوپیٹر اور مرکری یہ ایسٹ میں پاور میں آتے ہیں اور انڈین آسٹرالوجی میں اس کو دشا بل کہا جاتا ہے دشا بل دشا سمجھ کو کہتے ہیں بل طاقت کو کہتے ہیں دشا بل میں آج سے آپ کو ساتھ ساتھ انڈین آسٹرالوجی کی لینگویج جو ہے وہ بھی تھوڑ تھوڑی میں بتانا شن کروں گا تاکہ آپ کو میرے علاوہ کسی کا بھی لیکچر سننا ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی دشا بل دشا کہتے ہیں سمجھ کو ڈریکشن کو اور بل کہتے ہیں طاقت کو دشا بل تو ایسٹ میں مشرق میں مشتری اور اطارد طاقت میں ہوتے ہیں یعنی کہ دشا بلی ہوتے ہیں اسی طرح سعوت میں سورج اور مریخ یہ طاقت میں ہوتے ہیں مطلب دشا بلی ہوتے ہیں اسی طرح مغرب میں زہل یہ طاقت میں ہوتا ہے اور نورت میں کمر اور زہرہ یہ طاقت میں ہوتے ہیں دو دو چار دو چھے اور ایک سات سات سٹارز ہمارے مکمل ہو گئے اس میں اب دو راہو اور کےتو رہ گئے ہیں ان کا دشا بل نہیں ہوتا وہ کسی بھی جگہ پہ طاقتور نہیں ہوتے وہ جس گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ہی ان کا گھر ان کا گھر بھی کوئی نہیں ہوتا تو پھر ریپیٹ کرتا ہوں مشرق میں مشتری اور اطارد طاقتور ان کو طاقت ملتی ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں جنوب میں سورج اور مریخ طاقتور ہوتے ہیں مغرب میں زہر طاقتور ہوتا ہے یہ رات کا ہے سٹار اور نورت میں شمال میں کمر اور زہرہ دشا بل یعنی کہ طاقت میں ہوتے ہیں تو یہ اسٹالوجی کی بیسک میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے اس کو لکھ لیں ایک یا دو مرتبہ اس کی پریکٹس کیجئے گا آپ کو ساری زندگی نہیں انشاءاللہ نہیں بھولے گا تو انشاءاللہ کل میں اس سے اگلے سٹپ پہ آوں گا اور اس پر ڈٹیل بات ہوگی کل کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ جی اسلام علیکم